بیس میں پارے کی ایک آیت ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُصْتَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّعَ یہ بیس میں پارے کے پہلے صفحے پہ ہے یہ یاد رکھئے گا پہلی صفحے پر جس کو قرآن پڑھنا آتا ہے اس کو بٹھائیں اس سے پوچھیں وہ آیت کدھر ہے شروع کے اندر ہی ہے چار پانچ ستروں کے بعد اَمَّن يُجِيبُ الْمُصْتَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّعَ سب سے پہلے کہ اس آیت کو جو ہر نماز کے بعد پڑھے گا اس کے بعد اگر وہ دعا کرے گا اللہ رب العزت فلفور اس کی اس دعا کو قبول فرمائیں گے اور اگر ہاں فلفور قبول فرمائیں گے اور اگر اللہ اپنے علم سے جانتے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد اس کا قبول ہونا ضروری ہے تھوڑی دیر بعد قبول کریں گے اس ورد کے کرنے والے کی اولاد کو اچھے رشتے ملیں گے جو اس ورد کا احتمام کرے گا ہر نماز کے بعد ایک دفعہ اس کو یا اس کی اولاد کو اللہ اچھے رشتے دے گا اس ورد اس آیت کے پڑھنے والے کو جب یہ کسی مشکل میں پھسے گا اور اگر اس کی زبان سے اس وقت نکلا جب آپ سے موبائل چھیننے آتا ہے نا کوئی اس وقت یہ دعا پڑھو اس کو نظر ہی نہیں آوگے اس کو نظر ہی اس ظالم کو آپ نظر ہی نہیں آئیں گے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں میری گردن پکڑ لینا اگر کسی کو دیکھو کہ موبائل چھیننے آ رہا ہے یہ دعا پڑھو اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُصْتَرَّ اِذَا دَعَاهُ بَيَكْشِفُ السُّعَ اللہ اس ظالم کو ہمت ہی نہیں دے گا آپ کے پاس آنے کی جہاں اور اگر کوئی غم مسلسل چھ سات دنوں سے آپ کی طرف متوجہ ہے کوئی خوف یا کوئی غم آپ کی طرف متوجہ ہے ماں باپ میں سے کسی کا انتقال بھائی بھینوں میں سے کسی کا انتقال اولاد کی طرف سے کوئی غم مل رہا ہے اس کا ورد بڑھا دو اول آخر گیارہ دفعہ دروش شریف پڑھ کر اس کو تین سو دفعہ دن میں پڑھو اللہ اس غم اور خوف کو دور کر دے گا یہ ورد پڑھنے والا اللہ کبھی اس کو نامراد نہیں کرے گا یہ جو دعا مانگے گا اللہ اس کی دعا پوری کرے گا اور آخر والی بات تو سب سے اچھی ہے کہ وہ محمد وہ اللہ وہ ہم سے محبت کرنے والا اللہ جو اس کا ورد دن میں تین سو دفعہ کرے گا اللہ اس کے دل کو اپنی محبت سے منور کر دے گا پڑھیں گے نا انشاءاللہ